پاکستان کے نئے اپوائنٹ ہونے والے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ہیں کون؟ اسحاق ڈار پر فوقیت کیوں دی گئی؟ ترجیح کیوں دی گئی؟ اس سال جون تک پاکستان نے بیرونی قرضوں کی مد میں چوبیس ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے جو ممکن دکھائی نہیں دے رہی بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل اور عام استعمال کی اشیاء خردونوش کی قیمتوں میں نہ صرف ہوش روبہ اضافہ ہو چکا ہے بلکہ ان کی گرانی کا سلسلہ بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ویلسی پاڈکاست فر ڈاکٹر ناصر بیک کے ساتھ خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے یارہ مارچ کو وزیراعظم شہباز شریف کی انیس رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا تو چہوے گویاں شروع ہو گئیں سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ آخر پاکستان کے نئے اپوائنٹ ہونے والے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ہیں کون اور آخر ان کو متعدد بار پاکستان کے وزیر خزانہ رہ جانے والے اسحاق ڈار پر فوقیت کیوں دی گئی ترجیح کیوں دی گئی محمد اورنگزیب ہیں کون اور کیا یہ پاکستان کی معیشت کو سنبھال پائیں گے کہ نہیں پائیں گے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ محمد اورنگزیب کون ہے مملکت خداداد پاکستان اپنے قیام سے آج تک شدید مالی بہرانوں کا شکار رہی ہے اور اس وقت تو صورتحال اس قدر دگرگوں ہے کہ ماہرین معاشیات بھی علمان الحفیظ کا ورد کرتے پائے جاتے ہیں پاکستان پر اس وقت ایک سو تیس ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ ہے جو ملکی سالانہ مجموعی قومی پیداوار کا ایک تہائی سے کہیں زیادہ بنتا ہے اس سال جون تک پاکستان نے بیرونی قرضوں کی مد میں چوبیس ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے جو ممکن دکھائی نہیں دے رہی جان توڑ کوشش کر کے بھی ریاست میں کسی نہ کسی طرح دوست ممالک سے ادائیگیوں میں توسیقی سہولت حاصل کی ہے لیکن اس سب کے باوجود بھی پاکستان کو جون تک دنیا کے پانچ ارب ڈالرز واپس دینا ہے جبکہ صورتحال یہ ہے کہ کھینچ کھانچ کر بھی جو حساب بنایا جائے تو اس کے مطابق بھی پاکستان کے پاس صرف سات اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کے زخائر بچتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ آٹھ ہفتے کی درامداد کے لیے کافی ہیں اسی طرح پچھلے دو برسوں میں پاکستانی کرنسی یعنی روپے کی شرع مالیت میں پچاس فیصد تک کمی آ چکی ہے اور اس وقت ملک میں مہگائی کی شرع تئیس فیصد ہے سن دوہزار تئیس میں یہی شرع مہگائی چالیس فیصد کو چھو رہی تھی پھر بجلی، گیس، پٹرول، ڈیزل اور عام استعمال کی اشیاء خردونوش کی قیمتوں میں نہ صرف ہوش روبہ اضافہ ہو چکا ہے بلکہ ان کی گرانی کا سلسلہ بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا یہ مختصر سی منظر کشی ہے ان حالات کی جن کے تحت موجودہ انتخابات کا انعقاد ہوا اور شہواز شریف وزیر آزم بنے اور یارہ مارچ کو ان کی انیس رکن کی کابینہ نے حلف اٹھایا اندازے لگائے جا رہے تھے کہ نون لیگ کے فیورٹ اور چار بار ملک کے وزیر خزانہ رہنے والے اس حاق ڈار کو ایک بار پھر وزارت خزانہ کا کلمدان سونپا جائے گا تو یہ خواہشات دھری کی دھری رہ گئی ہیں اور بظاہر ایک غیر نمائی شخصیت محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ کا کلمدان سونپ دیا گیا ہے محمد اورنگزیب کو پولٹیکل آؤٹسائیڈر کہا جا رہا ہے مگر وہ اس قدر بھی آؤٹسائیڈر نہیں ہیں گو وہ بنیادی طور پر بینکنگ کے شعبے سے منسلک رہے مگر ان کا خاندان پاکستان کی سیاست میں انتہائی متحرک کردار ادا کرتا آیا ہے محمد اورنگزیب سن انیس سو چونسٹھ میں لاہور میں پیدا ہوئے ان کے دادا کا نام چودری محمد صدیق تھا جو لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے جبکہ محمد اورنگزیب کے چچا خلیل الرحمان رمدے بھی سپریم کورٹ کے جج رہے بنیادی طور پر کمالیہ سے تعلق رکھنے والے محمد اورنگزیب کے ایک چچا اسد الرحمان نون لیگ کی ٹکٹ پر رکنے قومی اسیمبلی بھی منتخب ہوئے تھے محمد اورنگزیب کے والد چودری محمد فاروق مہین کوریشی کی نگران حکومت کے دور میں جولائی اگست سن انیس سو تیرانوے کے دورانیے میں اٹرنی جنرل آف پاکستان تینات رہے جبکہ نواز شریف کے ملک کا وزیر آزم بننے کے بعد بھی انہیں اٹرنی جنرل آف پاکستان مقرر کیا گیا اور یوں وہ اپریل سن انیس سو ستانوے سے لے کر جنرل پرویز مشرف کے فوجی انقلاب والے روز یعنی پندرہ اکتوبر سن انیس سو نینانوے تک اس عہدے پر فائز رہے محمد اورنگزیب جو ساٹھ پرس کے ہوا چاہتے ہیں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ایجیسن کالیج لہور سے حاصل کی پھر آخان فاؤنڈیشن کے عطا کردہ وظیفے پر عالی تعلیم کے حصول کے لیے یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے وارٹن سکول آف بزنس میں چلے گئے محمد اورنگزیب نے ایکنومکس اور سائنس میں گریجویشن کی جبکہ اس کے بعد بزنس ایڈنسٹریشن میں ماسٹرز کیا تعلیم مکمل کرنے کے بعد محمد اورنگزیب امریکی سٹی بینک کی کشتی میں بیٹھ کر پاکستان آئے پھر کچھ عرصے کے بعد نیو یورک چلے گئے جہاں پر انہوں نے ویلندیزی بینک ای بی ان ایمرو میں شمولیت اختیار کر لی اور اس بینک کے کنٹری مینجر بنے پھر محمد اورنگزیب ای بی ان ایمرو کے ہیڈکوارٹر ایمسٹریڈیم میں گلوبل ہیڈ برائے ہولسل لینڈنگ اور کمیرشل کلائنٹ بزنس مقرر ہوئے وہیں انہوں نے ویلندیزی یعنی ڈچ زبان سیکھی اور ویلندیزی یعنی ڈچ شہریت بھی اختیار کی جبکہ پاکستانی شہریت کو ترک کر ڈالا اس کے بعد آر بی ایس یعنی روائل بینک آف سکوٹلینڈ میں چلے گئے آر بی ایس میں محمد اورنگزیب ہیڈ آف گلوبل بینکنگ اینڈ مارکٹ کنٹری ایگزیکٹیف سنگاپور تھے یہاں انہوں نے دو ہزار دس تک کام کیا دو ہزار یارہ میں محمد اورنگزیب جے پی مارگن جیسے بڑے مالیاتی ادارے میں ایشیا پیسیفک کارپورٹ ڈیویزن کے چیف ایگزیکٹیف مقرر ہوئے اور سن دو ہزار اٹھارہ تک مہین رہے فروری سن دو ہزار اٹھارہ میں محمد اورنگزیب آہ خان فنڈ فور ایکنومک ڈیویلپمنٹ کے زیر انتظام حبیب بینک لیمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر تینات ہوئے حبیب بینک اسماعیلیوں کے پیشوہ پرنس کریم آہ خان چہارم شاہ کریم الحسینی کی ملکیت ہے اور اس بینک کے ملازمین کی تعداد کم و بیش سینٹالیس ہزار ہے گزشتہ چھ برس سے محمد اورنگزیب اسی بینک کے سربراہ تھے زیادہ تنخواہ لینے والے پانچ بینکرز کی فہرست میں شامل تھے اس کی سالانہ تنخواہ و سہولیات تقریباً پینتیس کروڑ بیس لاکھ روپے کے تخمینے پر مشتمل تھیں محمد اورنگزیب کو فروری دو ہزار چودہ میں گورنرس ٹریٹ بینک کے حدے کی پیشکش بھی کی گئی تھی جو انہوں نے اس وقت قبول نہیں کی تھی محمد اورنگزیب وہ پہلے بینکر نہیں جنہیں پاکستان کا وزیر خزانہ لگایا گیا ہے شوکت عزیز جو سن انیس سو نینانوے سے دو ہزار ساتھ تک جنرل پرویز مشرف کے ساتھ وزیر خزانہ رہے وہ بھی بنیادی طور پر ایک بینکر تھے جبکہ عمران خان کی حکومت میں بینکر شوکت ترین وزیر خزانہ رہے شوکت ترین سن دو ہزار اکیس سے سن دو ہزار بائیس تک وزیر خزانہ رہے کیونکہ پھر عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آگئی اور حکومت تحلیل ہو گئی اگر دیکھا جائے تو بطور ایچ بی ایل سربرا انہوں نے بینک کو بہت زیادہ ترقی سے ہم کنار کیا فروری دو ہزار تیس میں ایچ بی ایل نے ایک سو تیرہ اشاریہ چھے عرب روپے کا ریوینیو اکٹھا کیا تھا جو گزشتہ برس کی نسبت سینٹالیس فیصد زیادہ تھا بطور وزیر خزانہ پاکستان محمد اور انگزیب کے سامنے مشکلات کا ایک پہاڑ ہے جو انہیں عبور کرنا ہے سب سے پہلے تو انہیں آئی ایم ایف کی اصلاحاتی پروگرام کی شرائط سے عوضہ برا ہونا ہے پھر معیشت کو لاحق گونہ گو مشکلات کا حل تلاش کرتے ہوئے بیرونی اور اندرونی کرزوں میں بتدریج کمی کی راہیں تلاش کرنا ہے محمد اور انگزیب کو لاحق پہلا اور بنیادی چیلنج تو آئی ایم ایف سے چھے عرب ڈالر کرزے کا پروگرام حاصل کرنا ہے کیونکہ آئی ایم ایف سے تین عرب ڈالر کا گزشتہ پروگرام ختم ہو رہا ہے اور ملکی معیشت کو بچانے کے لیے ریاست کو فوری طور پر نئے معاہدے کی اشد ضرورت ہے محمد اور انگزیب کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ پہلے اپنا گھر ٹھیک کرے اور دوست ممالک سے ادائیوں میں توسیل لینے کا فارمولا زیادہ دیر تک نہیں چلے گا بنیادی معاشی اصلاحات کرنا ناگزیر ہیں اور اقتصادی صورتحال کو ہر صورت میں بہتر کرنا ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ محمد اور انگزیب پاکستان کو بطور ریاست کرزوں کے جال سے نکالنے میں اپنا کردار کس حد تک ادا کر باتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا محمد اور انگزیب بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سلسلہ کسی طرح روک پائیں گے یا نہیں اقتصادی مشکلات کا ایک پہاڑ ہے جو اور انگزیب صاحب کے سامنے ہے وہ اسے عبور کر پائیں گے کہ تھک ہار جائیں گے ناکام ہو جائیں گے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے نیچے کمنٹس میں میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ